اسلام علیکم جناب تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے لگا بہت کرم ہے کہ ہم سب بھی بلکو ٹھیک تھاک ہیں اور جناب ابھی اس وقت جو ہے وہ سوہ دس بجے کا سوپر کا ٹائم ہے اور رات کو ابھی ہم لوگ کو پتہ چلا ہے کہ میری بڑی آپ کو بھی ویزا الحمدللہ نکل آیا ہے اور ان کا ٹکٹ ابھی ابھی بھائی لوگ نے کروایا ہے ابھی وہ لوگ رونا ٹیسٹ کے لئے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کی آج رات کی انشاءاللہ ان کی پونے دونے چار بجے کی فلائٹ ہے تو آپی نے بہت سارے کام کرنے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے سے ٹائم میں اور میں آپی کی گھر میں ہیلپ کرنے کے لئے آئی ہوں ان کا پیکنگ کروانی ہے اور ان کا تھوڑا سا گھر کا کام کرنا ہے اور آپی آج جو ہے انشاءاللہ رات کو پھر آپی کرپورٹ پر چھوڑنے کے لئے جائیں گے تو چلیں یہ پورا بلاگ دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو لیکس شاہدہ تھوڑے اس لاغ اوکی جناب تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے آپی کو دونوں پاؤں پہ اور دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہے اور ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکہ آپی کو مہندی کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں نے زیادہ مہندی جو ہے وہ آپی کے ہی ہاتھوں پر لگا کر سیکھی ہے یہاں پر سامان کی پیکنگ ہو رہی ہے اور کیونکہ اچانک سے یہ آپی کو پتہ لگا تھا تو سامان جو ہیں ان کے پر ہم لوگوں نے اچھے سے رسیوں غیرہ نہیں باندھی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی بیگ ہوتے ہیں تو ان کی زپ کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے یہ بھی امیجنسی میں ہم لوگ بیگ لے کر آئے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ٹریول اب ان میں کو گا اور اب بھی پیکنگ کیا آپ ہی نے تو بس اب سجیل اور بھائی جو ہیں وہ رسییں لگا رہے ہیں تاکہ ان کی زپ پر زیادہ برڈن نہ پڑے اور ابراہیم تیار ہو گیا ہے گھوم کے دیکھاؤ گھوم کے دیکھاؤ گھوم کے دیکھاؤ گھوم کے دیکھاؤ واو جی ابھی بی بی آن پر ریڈی بیٹھی ہوئی ہے جانے کے لیے اور مہا بھی تیار ہوگی ہے اور یہ کون بیٹھا ہے آیت ڈیٹی وی نیچے گھروں گا آپ نے ماسک کیوں لگا ہے ہاں اب اچھا ہے ابھی ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو پونے نو بجے کا ٹائم ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں نکلنا ہوگا اوکی جناب تو یہ میرا آج کا آؤٹ فٹ ہے یہ دیکھیں آپ کے میں نے نیا ڈریس پہنا ہے اور اس کا دوبٹہ ماشال ہے اس اتنا بڑھا ہے کہ مجھ سے سنبھالنے نہیں ہو رہا اور میں کیونکہ ہجاب پہنتی ہوں تو اس کو مجھے لے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جناب کیسا لگ رہا ہے ابھی جلتے ہیں ائرپورٹ آپی کو چھوڑنے کے لیے تو چلیں اوکی جناب تو ایک بیگ راڈی ہو چکا ہے ابھی دوسرے کو رسی لگنے والی ہے ہاں کہ ایک بکرا زبا ہوگا ہے دوسرے ہونے والا ہے یہ ہینڈ کری ہے اور باقی سارا لگے جائے آپ کی کا موسیقی 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 یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے ننے منے بچے جو ہیں بلکہ ننے منے جوان ان کو بولیں گے یہ ٹرولی پہ چڑھ کے جھولے لے رہے ہیں اور بڑی ہسی آ رہی تھی ان کو دیکھ کے تو جناب ہم لوگ رات کو ڈیڑھ بجے کے ٹائم پہ ابھی گھر واپس آ رہے ہیں ابھی جا کر آپی کی امیگریشن کلیئر ہوئی جناب ابھی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس وقت جو ہے پہنے دو بجے کا ٹائم اور بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور ابھی بس بچوں کو سلام کی کیونکہ بچوں کی صبح پیپر ہیں اور انہوں نے صبح آٹھ بجے جانا ہے سکول زیادہ تھکاوٹ ہوگی ہے بچوں کو اور آپ سے ملکات ہوتی ہے صبح انشاءاللہ السلام علیکم جناب تو آج جو ہے وہ اگرہ دن آ چکا ہے جمعے کا دن ہے ابھی لوگ گھر پہ پہ کام تھا پائپ کا موٹر کا کوئی کام کروانا تھا تو وہ کروانے کے لئے پرمبر کو لیتا رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی چیزیں باہر ہیں وہ وہاں سے سیٹنگ کرنی ہے اندر رکھنی ہے اس لکس میں اور اس کے بعد کل جو ہے وہ ہیلپر کو بلاؤں گی میں اپنی ہیلپر جو ہے وہ یہاں پہ آکے سائی سپائی کر دیں گی تو جناب آپ ہی چلی گئی ہیں تو آپ ہی کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ آپ ہی خیر سے چلی جائیں اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کا کمرے کی سیٹنگ کروں گی اور آج جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں کمرے کی سیٹنگ چینج کرنی ہے تو ان کے لئے میں نئی کارپٹ لینے جا رہی ہوں ان کے کمرے کی لئے نیا ٹی وی سمارٹ ٹی وی رہنے جا رہی ہوں اور اس کے پاس جو ہے تو وہ عمر کا بیڈ دیکھیں گے اگر کسی پسند آ گیا تو عمر کے لئے ایک بیڈ لینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کارپٹ سمیں پسند آتی ہیں دیکھتے جا رہے ہیں لیکھتے ہیں لیکھتے ہیں کون تے سمجھا رہے ہیں آپ کو میں نے تو آپ کو ہاتھے ساتھ یہی بہلا یہی مجھے اس میں جو یہ دیکھیں نے یہ گری ہے اور اس کے پاس پنگ پنگ کا جو آ رہا ہے کنٹراس ہی اچھا لگ رہا ہے تو مجھے اور باقی بہت گری تھا تو ہمارے ڈزائن نہیں تھے کنفیوز ہو رہی ہوں میں بہت زیادہ مجھے تو خیر یہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ بہت ایکسپنسی ہو رہی ہے یہ سیونٹی تھاؤزنڈ کی ایک روم پڑھ رہی ہے دیکھیں ہم ٹوٹل بھول پہ ہے لیکن نہیں جی امی مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے ایک یہ اچھی لگ رہی ہے اور ایک وہ سامنے والی اچھی لگ رہی ہے وہ کمرے کے لیے دیکھیں گے ہاں وہ اپنے روم کے لیے دیکھیں گے یہ ایسی ہے کہ اگرے مہلی ہو بھی چاہے گی نہ تو زیادہ فرق نہیں بڑھنے والا ایسی ہوتا ہے نا آپ کو اچھا دیکھا دیکھا ٹھیک ہے وہ صحیح ہے ہمیں گریہ والی دن کروالی ہے ہمیں گریہ والی کتنی کی دن ہوئی ہے باہی سہزار ساڑھے باہی سہزار ابھی سب سے ہمارا جو بچوں کا روم ہے وہ سب سے ہمارے پورے گھر میں سب سے چھوٹا روم ہے اور اس کی باہی سہزار پانسو کی کارپٹ دن ہوئی ہے اس کے بعد ڈرائنگ روم کی دلوانی ہے اس کو اپنے روم کو سیٹ اپ کریں گے اوکے چناب تو بھی ہم لوگ انہیں کارپٹ لے لیے اور ابھی ہم لوگ جائیں گے یہ مہا لوگ کے کمرے کے لیے سمارٹ ٹی وی لیے لیکن دیکھیں گے رینج کے حساب سے کون سا والا پسند ہوتا ہے اکے سکس سکس یہ والا پسند ہوتا ہے 32 انچ اور رینج یہ ہی ہے ویسے ہماری 42000 رکھتے ہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے چناب تو یہاں پر ہم لوگ انہیں بچوں کے لیے ٹی وی لے لیا تھا اور سجیل اس بندے سے جو ہے وہ ساری انفرمیشن لے رہے تھے کہ سمارٹ ٹی وی کو کنیکٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی سمارٹ ٹی وی نہیں چلایا ہمارا پر سب ایل ایڈی ٹی وی تھے تو یہ فرس ٹائم ہی ہم لوگ سمارٹ ٹی وی لے رہے تو سجیل اس سے ساری طریقہ وغیرہ پوچھ رہے تھے اوکے جناب تو ابھی ٹی وی ہم لوگ نے بچوں کو لے لیا ہے ابھی عمر کے بیٹ کے لے جائیں گے اس کے بعد لیں گے کھانا اور پھر دھر اور ابھی تین بچوں کے ہیں بہت سکتے ہیں تو جناب ہم لوگ نیشک کے دکان پر آج چکے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ یہ بلو کرر کا بیٹی پسند آ رہا تھا عمر کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور عمر کو بھی جو ہے وہ اپنی کارز ویہا رکھنے کے لیے یہی چیز پسند آئی ہے اوکے جناب تو یہ ہے وہ کارپیٹ جو میں آج لے کر آئی ہوں تو اس کے لئے میں نے رکھ ڈالا ہے تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ گرے اور بیبی پنک کا کنٹراس ہے اور آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگی ہے تو بچے گندہ نہ کر دیں اس وجہ سے میں نے اس رگ کو اس کے لئے پر یہاں پر ڈالا ہے جو میں نے فرس ٹائم میں رگ بھنگوایا تھا تو یہ اس کو تھوڑا یہاں برابر کر دیتے ہیں یہ رگ میں نے اوپر ڈالی تاکہ یہ جو جگہ ہے یہ جو جدہ گندہ نہ ہو اور یہ لائے ہیں جناب آج حمر کا بیٹ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی یہاں پر ہم لوگوں نے کلٹنز لگانے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر لگانا ہے اور یہاں کے لے کر آئے ہیں ٹی وی اور یہ جو خانہ کعبہ کی آل ہنگنگ ہے یہ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں لگانا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اوکے جناب تو لائٹ جا چکی ہے اس لئے ویڈیو میں تھوڑا آسان دھیرا ہا رہا ہے لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھا دوں کہ کمرے کی سیٹنگ کیسی کی ہے ہم لوگوں نے تو فائنلی فائنلی یہ کام ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے یہاں پر بچوں کے تھوڑ سی ٹرائز رکھیں زیادہ سی ٹرائز میں نے ہٹا دیئے ہیں اوکے ایک منت تو جناب یہاں پر رکھا ہے بچیوں کا بنک بیٹ اور اب میں کیا کروں کہ وہ روشنی یہاں سے آ رہی ہے کیونکہ لائٹ جا چکی ہے تو یہ والی جو لائٹ ہے وہ آن نہیں ہو رہی اس وجہ سے میں نے بولی لائٹ آن کی ہوئی ہے تو وہ کیمرے میں زیادہ فوکس کر رہی ہے تو جنابیں دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ان کا بیٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر اس کے لکے ڈیفرٹ ہو گئی ہے اب ان کے سیڑھی آبے لگانی باقی ہے جس کے پیچز ہمیں ملنی رہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ نے وہ سیڑھی نہیں لگا اگر چناب تو یہاں پر رکھا ہے ہم لوگ نے عمر کا بیٹ یہ کبر کے بالکل ساتھ ہے کوئی بھی چیز نکال نہیں ہوگی تو تھوڑا سا اس کو کھسکانا پڑے گا ویسے ماشاءاللہ بہت زیادہ وزنی بیٹ ہے اور یہاں پر ابھی گرٹنز لگانے ہیں وہ میں کل لگاؤں گی آج میں بہت تھک گئی ہوں اور اس کے بعد یہاں الماری کی اوپر کی سیٹنگ ہے جو کہ میں نے بھی تک نہیں کی ہے تو یہ بھی میں باقی کام کل کروں گی آج کا میرا کوٹا کمپلیٹ ہو چکا ہے عمر کا میٹرس نیا نہیں لے کر آئے آج سجیل جو ہے وہ باہر نہیں جا سکے بیزی ہونے کی وجہ سے تو یہ پرانا والا نے میٹرس ڈالا ہے کل سجیل صبح جائیں گے میٹرس لینے کے لیے تو وہ پھر ہم لوگ نیا اس کا میٹرس لگا کے اور پھر اس کو بیٹشیر بسوی فیلحال گزارے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر تاکہ آج لے لیٹ سکے تو پرانا والا ڈال دیا ہے دنیا جان کا گند رکھا ہے اور پیچھے سے کچھرا سارا میں نے ابھی تک ابھی تک صاف نہیں کیا ہے جناب تو یہ کچھرا بکل انشاءاللہ صاف ہو آج میں بہت تھک گئی ہوں آج کا کوٹا کمپلیٹ ہے یہ دیکھو میں نے گایا لکھی بھی ہے تو جناب آپ کی جانے کے بعد بہت ہی بیزی ڈے گزرا ہے آج کا میرا اور یہ تھا جناب آج کا میرا ولاگ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو میرا پسند آئے گا آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں اپنا بہت کیا لگی گا اللہ حافظ فی امان اللہ فی امان اللہ